شریع نگر وچرناک علاقے میں وہ پائدہ ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے ایوارڈز انہوں نے لیے ہیں اور بہت سارے ایسی بکس انہوں نے پبلش کیے ہیں آپ کو بتائیں پدمہ شریع ایوارڈ انہوں نے لیے ہیں جنپد ایوارڈ سے بھی وہ نوازے گئے ہیں آپ کو بتائیں اٹھانوے سال کے وہ کل ملاکے آج ان کی جو آخری دن ہے آج وہ اس دنیای فانی سے چل بسے ہیں آپ کو بتائیں نائنٹین فپٹی ٹو میں وہ ایم اے پرشن کر چکے ہیں اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں ایم اے انگلیش وہ کر چکے ہیں آپ کو بتائیں یہ جو دونوں ڈگری ہے وہ کشمیر یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہے اور اردو ڈیلی آج کل میں انہوں نے کام کیا ہے اور وہ جو ڈیلی آج کل ہے وہ نائنٹین فپٹی تھری سے لے کر نائنٹین فپٹی فائیر تک وہ چلا ہے آپ کو بتائیں کہ گیرہ ایسی جو بکس ہے پوائٹس بکس ہے وہ انہوں نے پبلش کروائے ہیں اور پی ڈیلی آڈی میں ایز اے کلرگ وہ نائنٹین فٹی ایٹ میں انہوں نے اپنا کیریر شروع کیا ہے پی ڈیلی آڈی میں کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے کہ رحمان راہی ایک فیمس شائر فیمس پوائٹ بہت ساری ایسی بکس انہوں نے پبلش کی ہے اور بہت سارے ایسی ایوارڈس انہوں نے لے ہیں آج اس دنیای فانی سے چل بسے ہیں چھے میں انہوں نے انہوں نے جنم لیا ہے اور انہوں نے اپنی کیریر کا شروعات جو ہے پی ڈیلی آڈی ایز اے کلرگ انہوں نے کیا نائنٹین فٹی ایٹ میں اور پھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا نائنٹین فٹی ٹو میں ایم اے پرشن وہ کر چکے ہیں کشمیری انیورسٹی سے نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہے ایم اے انگلیش وہ کر چکے ہیں وہ بھی کشمیری انیورسٹی سے ہی اور بہت سارے ایسے ایوارڈس سے ان کو نوازا گیا ہے گیرہ ایسی بکس ہے جو انہوں نے پبلش کیے ہیں اور پدمہ شریع ایوارڈس سے ان کو نوازا گیا ہے اور جنپت ایوارڈس سے ان کو نوازا گیا ہے اور بہت سارے ایسے ایوارڈس سے جن سے رحمان راہی کو نوازا گیا ہے لیکن آج صبح جو ہے اس دنیای فانی سے وہ چل بسے ہیں آپ کو بتائیں لگ بگ سو کے قریب ان کی عمر تھی اور آج صبح ان کا انتقال ہو چکا ہے ایک بہت بڑا نقصان عدوی اعتبار سے اگر ہم کہیں گے کیونکہ ایک بڑے شاعر تھے وہ بڑے پوائٹ تھے وہ بڑے آتھر تھے وہ بڑے رائٹر تھے وہ آج اس دنیای فانی سے وہ چل بسے ہیں ایک دکھت خبر سری نگر کے ویسرناک علاقے سے ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے کہ رحمان راہی جو ہے وہ اس دنیای فانی سے چل بسے ہیں نائنٹین ٹونٹی فائپ میں وہ دنیا میں انہوں نے جنم لیا ہے چھے میں نائنٹین ٹونٹی فائپ میں ان کی برت ہو چکی ہے اور اس کے بعد اپنے کییرئر کی شروعات انہوں نے پی ڈبلیو ڈی میں کی ہے ایز ایک کلر انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں کام کیا ہے اور بہت سارے ایسے ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے جس نے پادماشری ایوارڈ دو ہزار میں انہوں نے لیا ہے جنپت ایوارڈ دو ہزار چار میں انہوں نے لیا ہے اور بہت ساری ایسی بکس انہوں نے پبلش کی ہے اور کچھ اردو ڈیلیز میں انہوں نے کام کیا ہے جس کا نام آج کل ہے جو ڈلی میں ہوا کرتا تھا نائنٹین فیپٹی تھری سے لے کر نائنٹین فیپٹی فائیو تک وہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا نقصان آؤثر تھے وہ رائٹر تھے وہ کالمسٹ تھے وہ بہت اچھے انسان بھی تھے وہ آج اس دنیا فانی سے وہ چل بسے ہیں رحمان راہی ایک بڑا نام آج اس دنیا فانی سے وہ چل بسے ہیں پھر سے بتانے کی کوشش کروں گا چھے میں انیس سو پچیس میں انہوں نے جنم لیا ہے شریع نگر کے حول علاقے ویسر ناک سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ایم اے پرشن انہوں نے کیا ہے نائنٹین فیپٹی ٹو میں ایم اے انگلیش انہوں نے کیا ہے نائنٹین سکسٹی ٹو میں کشمی جنیورسٹی سے ہی اور ڈیلی ایک اردو ڈیلی چلاتے تھے آج کل نائنٹین فیپٹی سری سے لے کر نائنٹین فیپٹی فائیو تک گیرہ بکس انہوں نے پبلش کروئے آلموسٹ گیرہ بکس پبلش کروائے اور پدمشری سے ان کو نوازہ گیا ہے اور جنپت اوار سے ان کو نوازہ گیا ہے لگ بگ سو کی عمر تھی ان کی اور آج جو ہے نو جنوری دوہزار تیس میں انہوں نے جو ہے اس دنیا فانی سے وہ رخصت کر چکے ہیں پی ڈیلی او ڈی میں ایز ایک کلر انہوں نے کام کیا ہے نائنٹین فوٹی ایٹ میں یہ جو رحمان راہی تھے آج ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس دنیا فانی سے وہ چل بسے ہیں باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکنے اس پوائنٹ موسیقی موسیقی